میں مائی کا حوالے کروں گا جناب افطاب احمد پچھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ بیٹھے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین انتہائی قابل اعترام آپ ورکرز اور بالخصوص میں اپنی بہن شکفتہ صاحبہ کو آج مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس احسن طریقے سے جس محنت سے جس ولولے سے آپ نے آج یہاں اس محفل میں خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنایا ہے یہ قابل تحسین بھی ہے اور آپ کی اس کاوش پہ آپ کو بہت بہت مبارک بات میں دیتا ہوں خواتین و حضرات آج اتھے اکٹ کرنے دا اسڑی پانچ سالہ کاوش تو بعد او دن قریبے جس دن نے حوالے نال تمام دیگر پارٹیاں جتھے زور لینیان اتھے پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ بھرپور سیاسی جمہوری حق حاصلے کہ او اپنی اپنی جماعت نہیں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں اس واسطے او اپنا بھرپور طریقے نال انداز نال مہم ناغاز کریں اور اس مہم کو اتنی ضرور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مدد تو بعد عملی جامع پینایا جا سکے حکیم صاحب اتنی خوبصورت محفل جو ورکرز کی فوری طور پر شارٹ ٹائم پر آپ نے ارینج کی میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں مجھ سے پہلے قائدین آپ سے خطاب کر چکے ہیں تقریباً جذبات تقریباً باتیں آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہیں اور آپ کو آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانا میں جو بقایا ہے جو میرے ذہن میں ہیں وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں پانچ سال قبل ہمارے قائد پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں ہماری جماعت کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا اختر شاہبان صاحب ہمیں بھی فقر ہے ہمیں اپنے ان فرکرز بھی بھی فقر ہے کہ جنہوں نے بلے کے لیے تو کوشش کرنی ہی تھی لیکن میرے خیال میں اپنے قائد کے حکم پر انہوں نے بلے سے پڑھ کر ٹریکٹر کی نہ صرف مہم چلائی بلکہ ٹریکٹر کو جیت کا جیت کا میں جیت میں زور اس لیے دے رہا ہوں صحافی حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ اترتے ہیں آپ ڈپٹی وزیر اعظم اترتے ہیں آپ الیکشن آرتے ہیں لیکن جب ہمارا قائد حکم دیتا ہے کہ پی ٹی آئی کے وٹکرز پی ٹی آئی کے ووٹرز ان کے پلڑے میں وزن ڈالیں گے تو ایک سیکنڈ سوچے سمجھے بغیر نہ صرف وہ اپنا ووٹ ان کے پلڑے میں ڈالتے ہیں بلکہ ایک کامش کر کے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست جو دو دفعہ الیکشن آرنے کے بعد آج بھی داندھو تھے ہیں ہم اپنی نہ صرف پارٹی کو جتائیں اپنے قائد کے کول کو جتائیں بلکہ ان کو بھی کامجابی و کامداری سے ہم کنار کریں جتا دیتے ہیں کئی دفعہ کئی محفلوں میں کئی تقریروں میں اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ صلوق کیا کیا صحیح کیا غلط کیا آج ہم لو جو ہمارے قائدین کے چہروں پہ پریشانی ہے کیونکہ ہماری جماعت ہمارے لیڈر ہمارے پیارے ہماری جان ہماری مان ہماری شان عمران خان صاحب نے ان کو اپنی پاکستان تحریک انصاف جو میری جماعت ہے آپ کی جماعت ہے اس میں ان کو شامل کر لیا پہلے تو میں تلگان کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کامجابی اور مقبولیت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ایک شخص جو دو دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہو ایک دفعہ کی بڑی وزیر آزم رہا ہو اس سے اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں شمبولیت کو دیار کرتا اس سے بڑی مضبوطی اور کہیں نہیں ہوتی لوگ زام ہوتے ہیں ایم پی ای لیول کا میٹیریل زام ہوتا ہے مین ای لیول کا میٹیریل زام ہوتا ہے وزیر اعلیٰ رہا میٹیریل کا لیول پاکستان تحریک انصاف کے گھر جا کے شامل ہوتا ہے اور میری طرح میرے قائدین کے طرح اپنے گلے میں مفلت ڈلواتا ہے یہ ہمارے لیے جیت کا مقام ہے یہ ہمارے لیے احزاز کا مقام ہے ہم پانچ سال مسلم لیگ کاف نے نہیں ہے ہم لوگوں نے پانچ سال جہاں جیسے کیا ہے اپنے وسائل جو ہم نے اپنے بچوں پہ لگانے تھے یہاں میری بہنیں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو ہم نے اپنے کاروباروں پر لگانے تھے وہ اوقات کار جو ہم نے اپنے کاروبار پر لگانے تھے اپنے بچوں کے لیے لگانے تھے وہ خون پسینہ ہم نے اپنی پاکستان تحریک انصاف کو جماعت کو دیئے اور اس کا جھنڈا چاہے وہ ایجیٹیشن ہو چاہے وہ چشن ہو چاہے وہ تحریک ہو چاہے جیسا بھی کوئی مقابلہ ہو ہم نے یہاں تلہ گنگ سے بھرپور انداز سے ایسا انداز سے ہم نے ان پانچ سال میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایونٹ کو نہ صرف جوائن کیا اس میں شامل ہوئے بلکہ ایک مضبوط انداز سے زلطہ لگان کی نمائند کی ہوئی اس پر میں اپنے قائدین کو زبردست انداز سے خراج تحسین پیش کرتا اب الیکشن آگئے یہ حق آپ کے سامنے سوفوں پہ بیٹھے ہوئے یا ان کے سامنے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایونٹ کے جو ہماری خواتیم بہنے بیٹھے ہوئی ہیں یہ حق سب کو حاصل ہے کہ جو بسار آسکے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ای یا ایمینی کے لیے اپنی درخواست جمع کر رہے ہیں اسی طرح میں آجاں صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کرتا ہوں کہ آج میری پاکستان تحریک انصاف جماعت کی چاہے لاوے سے لے کر تلگن تک جترے قائدین یہاں موجود ہیں کوئی آج گل لو آج گل لو میرے صحافی بھائیوں ایک دی یہاں کمی نہیں رکھتا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی تمام جماعت ایک بیج پر موجود ہیں اور جب کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس کی شان کی عزت کی یا کسی بڑے کاؤس کی بات آئے گی سیاسی اختلافات میرے ہزار ہوں گے کرنل صاحب سے ہوں گے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سے ہوں گے جنرل سیکرٹری صاحب سے ہوں گے پتوالی صاحب سے ہوں گے نواب صاحب سے ہوں گے لیکن نہیں جہاں پارٹی کے بڑے کاؤس کی بات آئے گی ہم تمام اختلافات اس دیوار سے فائر پھیک کر اس کاؤس کے لیے یہاں کٹھے ہوں گے میں آپ یہ چیز دکھانے کے بعد اپنے صحافی بھائیوں سے ایک سوال اور کرتا ہوں کہ جو چند دن پہلے ہماری پارٹی میں شامل ہوئے جو ہماری پارٹی میں شامل ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے گئے میں آپ کے لیے سوال چھوڑتا ہوں پانچ سال کی وزارت 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 اور منسٹری گزارنے کے بعد کیا وہ ایک پیج پر ہیں کیا وہ ایک پیج پر ہیں یا تمبڑ آلے اٹھے ہو کیا تو سوڑے کواڑی یا مینڈے کواڑی پر ہو کوٹ گلے آلے ملتاہ آلے یا ہدرو اسیڈی انساری مومنٹ جڑی کیا ان حکم پیجتے ہیں من تو میں اپنے اینا بھرامہ ہی گل کرے جڑے اسیڈی پارٹی شامل ہوئے میں کمزتا ہوں کہیں صورت ہی نا چانا کہ اسیڈی پارٹی جو ان شامل ہوئے انہیں عزت ہیں انہیں وقار ہیں اگر آج تو پہلے پارٹی شامل ہونے تو پہلے اگر میں نے کو سو اختلافات ہے آج میں اپنے پارٹی قائد رہا چہرہ بیکھڑا اپنے پارٹی قائد نشملہ بیکھڑا لیکن میں اپنے پارٹی قائد کو بڑے احترام بڑے مہتبانہ انداز نال ای میسیج بھی ضرور دیں انہیں سیاسی اور جمہوری حق رکھے کہ سر آپ کے ساتھ پانچ سال جنہوں نے اتحاد رکھا آپ کے ساتھ ان کا کیا طریقہ اعتار رہا اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں وہ ہم سے کات کات سے بڑی بات ہوئے لیکن جن دوستوں نے جن سیاسی پرکرز نے جن پارٹی کے عہدے داروں نے آپ کو خون دیا پسینہ دیا آپ کو وقت دیا آج وقت آ گیا ہے کہ آپ انصاف کرتے ہوئے کوئی ایسی حکمتی عملی بنائیں کہ آپ ان دوستوں کو بھی راضی رکھ سکیں اور ان دوستوں کو بھی راضی رکھ سکیں اور ان کے لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹریکٹر چھوڑ کے بلہ لینے کے بعد بھی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اگر وہ آپ کی گریف جو ہلکے پر تھی اگر وہ کمزور ہو رہی ہے تو اس صورت میں جس بلے کے نیچے آپ شامل ہوئے ہیں جس بلے کی چھاؤں کے نیچے آپ بھی آکے کھڑے ہو گئے ہیں اس بلے کی عزت رکھنی ہے اس بلے کی کامیابی رکھنی ہے آپ پر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح یہاں پر بیٹھے ہر ایک بندے کا فرض ہے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن لینے سے یا ہماری فائٹ کرنے سے ٹکٹ لینے کے سے ہمارے اس بلے کی چھاؤں میں یا اس بلے کی مضبوطی میں یا اس کی کامیابی میں اگر کچھ اثر انداز منفی آئے ہیں اور ادھر سے لینے سے کینڈی ڈیٹ میں کوئی مصبت آئے تو میری ان ان ایوانوں ان دیواروں کے پیچھے مولاد میں بیٹھے ہوئے اپنے پی ڈی آئی کے جن میں نئے شامل ہونے والے عراقین ہیں ان سے بھی مدبانہ گزارش ہے کہ اس پر سوچو ہمارے قائدین بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ آکے ٹیبل ڈاکٹر پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوانے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے جس کے لیے ہم اپنا ایک ایک لمعہ رات دن محنت کر چکے ہیں آج تم شامل ضرور ہوئے ہو لیکن اسی جماعت کو جس میں تم شامل ہوئے ہو جس کا تم نے نظریہ پہ سائن کی ہے جس کے تم نے منشور پہ سائن کی ہے جس قائد کو تم نے قائد مانا ہے آؤ آج اس کو جتوانے کے بھی حکمت عملی تیار کریں میں آخری بات یہ کروں گا کوئی پریشانی خواتین بھی بیٹھی ہے میری بہنیں بھائی بیٹھیں آپ بزرگ بیٹھیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے لاوہ یونین کانسل سے لے کے ہمارے حلقے کے آخری یونین کانسل تک جو ہماری نظریاتی فوج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس ٹپرنے وچو خان صاحب کینڈ کو بھی ٹکٹ دیں اسی ان جاری ہے الیکشن لڑ صاحب چینجے سڑی زاعتنا الیکشن کینڈ کو بھی ٹکٹ دیں نواب صاحب بیٹھیں نواب زادہ زاہد مبارس صاحب اتھو گھنکے تلک آگا حکیم نصار صاحب لکھا رہے ہیں حکیم نصار صاحب اس پوری بیلڈ دیجیں کیونکہ ترے بھی چلو اٹھے نے سڑے بھائی اختر شہباز صاحب ایم این اے پی پی چوی پی پی ترے بھی اس پوری بیلڈ دیجیں جتنے سڑے پی ٹی آئی نے نظریاتی نظریاتی تو مراد میں ڈائی وے کہ جنہ پانچ سال محنت کی تھی اسی ضرور نوے آلانی ویزت کرنے ہیں لیکن اسی یہ ڈیمانڈ کرنے ہیں بائی اٹکٹ پارٹی چیئرمن صاحب مہربانی فرما کے پارٹی نے اس فیملی جڑی پی ٹی آئی فیملی اوریجنل پی ٹی آئی فیملی اس نے بھی جرامر دین اسی یقین دے مہینے ہیں کہ اس سڑا ہک ہک ورکر ہک ہک قائد وہ الیکشن انشاءاللہ تعالی اپنی ذات میں الیکشن سمجھ کے لڑسی جائے اس سڑا کسی قسم نہ کوئی اختلاف کوئی اس سڑا ای ون پوائنٹ ایجنڈا جس نے اتہی اسی متفق کھل لیا اسی تمام لوگ اس کینڈیڈیٹ نے کنڈ بھاری کرسا اس نے اپنے موڈھتے اچھا ہی ہوں اس نے الیکشن لڑسا جنج الیکشن لڑنے نہ حق ہوا اور اسی کسی بے لوگ بے لوگ ہی کم کرسا اسا کوئی پتہ نہیں کل وزیر اعلیٰ کو اور بند سی اسا کوئی پتہ نہیں وزیر مدنیات کو اور بند سی اسا کوئی پتہ نہیں شیشے کالے اوسم گڑیاں نے یا چٹے راسن نہیں اسی بالکل بے لوگ اپنے اس حلکی نمائنگ کی انشاءاللہ ایوان تک پوچھا کے رکھ سا اسی ڈیو ورکرز نہیں اسی ڈیو پاکستان تحریک انصاف نے ووٹر سپورٹرز نہیں جیڑی کمی پیشی ہوئی جیڑی انہیں حقوق سالبوئین انشاءاللہ تعالیٰ اسی آونے الیکشن جتھے امران خان صاحب نے موڈے نالو کینڈیڈ اسیڈا کھلو سی اور انشاءاللہ تو سوڈیو تمام تر مشکلات نہیں تکلیف ہو مدامہ بھی کرسی پاکستان تحریک انصاف اسیڈی جماعتیں اسیڈے خون اچ پسنی اسی بلکل پاکستان تحریک انصاف نے موڈے نالو ڈھالا کے کھلسا اس نے منشورت منوان انجاری عمل کرسا جن جقائد امران خان صاحب اسا حکم کرے سا اسا اپنی گزارشات انہاں پہلے بھی پوچھایا بھرپور امدازنال پوچھ سیوں پاکستان تحریک انصاف زندہ بابا پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون جان چھڑائے گا ان گندوں سے کون جان چھڑائے گا ان قاتلوں سے کون جان چھڑائے گا ان دیر فروشوں سے جھوٹے معاشی سوران پیدا کرنے والوں سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سنسالیس والا ملک قائد اعظم محمد علی جناس صاحب والا ملک انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا قائد پاکستان تحریک انصاف کا پیار پارٹی چیرمنٹ جناب عمران خان دلوائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا میرام سب کامیوں ناصر